جدید انداز فکر، سائنس اور مذہب کو نئے انداز اور نئے زاویوں سے دیکھنے کا پروگرام مکرر ڈاکٹر ربینہ شفی ڈیکارڈنگ انجینئر واجد محمود پرڈیوسر نیدہ نئیم پیش کش رفا انسٹیٹوٹ آف میڈیا سائنسز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤذب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ربینہ شفی ہے میں رفا یونیورسٹی انٹرنیشنل اسلامی میڈیکل کالج میں انیٹمی میں پڑھاتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آپ لوگوں سے کچھ بات دین اور سائنس کی انٹیگریشن میں کرتی ہوں آج ہم بات کریں گے عبادات، اتمنان قلب اور قبولیت دعا کہ ان سب چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے میری بات الحمدللہ جو میں آپ سے کرتی ہوں اس میں کچھ چیزیں تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث تو اس کا بنیادی ماخذ ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو کچھ آج ہم دنیا کی تعلیم میں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اس میں انیٹمی، فیزولوجی، بائیو کیمسٹری یعنی میڈیکل فیڈ سے ریلیٹڈ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں اس کو میں انٹیگریٹ کرتی ہوں دین کے ساتھ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آسان الفاظ میں اس بات کو آپ کے سامنے واضح کروں اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں ایک تعلق میرا جو ریفرنس ہوگا یعنی کتاب جو ہے وہ آبِ حیات ہے وہ محمد یحیہ خان کی کتاب ہے اسی کتاب کے ساتھ میں آئے اس کو مزید آپ کے ساتھ جو ہے ریفرنسز اس میں شیئر کروں گی ٹھیک ہے؟ تو اصل میں یہ ہے کہ عبادت کا تصور جو ہے وہ ہر قوم میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے کچھ لوگ بد پرست ہوتے ہیں کچھ آتش پرست ہوتے ہیں اور کچھ ظاہر مظاہر پرست یعنی کسی نہ کسی چیز کی عبادت لوگ دنیا میں کیا کرتے ہیں یعنی اصل فرق جو آ جاتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ عبادت نہیں کرتے اصل فرق آتا ہے الہ کا کہ وہ کس کو رب مانتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو پوری قومیں یعنی جتنے لوگ بھی عبادت کو چاہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتی ہے ایک وہ گروہ ہے جو اندیکھے الہ کو نہیں مانتا اس گروہوں کہتے ہیں ملحد یا ایتھیسٹ یعنی جن کو کسی رب پر یعنی انویزیبل اللہ پر یقین نہیں اور دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو ہے لادری یا ایگنوستک یعنی جو خدا کو مانتا ہی نہیں منکر الہ ہے اب یہ جو گروہ ہے یہ مادی مظاہر مثلا پانی ہوا طفان زلزلے اور تخلیق انسان و حیوان کے بیچے کسی اندیکھی ہستی کا منشاہ و مرضی نہیں پاتا اور اس گروہ کے ارکان ہر قوم میں اور ہر زمانے میں موجود رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ امت مسلمہ بھی اس کے وجود سے خالی نہیں ان کا نام اگرچہ مسلمانوں کی فہرست میں شامل رہا مگر انہیں الگ سے شناخت نہیں کیا جا سکتا ان کے عمال بھی وہی ہیں جو ان کی الہ سے متعلقہ سوچ کو بے نکاب کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی یہ سوچ ان کی زبان پر بھی آ جاتی ہے وہ انسان کی تخلیق بارشوں کے برسنے طفانوں اور زلزلوں کی آمد کی جتنی بھی مادی یا مٹیریل ریزنز ہیں اگر آپ ان سب کو دیکھیں تو خود زبردست اقل و دانش کا مظاہرہ کر ڈالتے ہیں مگر ان کے پیچھے اصل کارفرما قوت کے بارے میں وہ بالکل بلینک ہوتے ہیں یعنی چیزوں کو تو دیکھتے ہیں مٹیریلزم کے پیچھے تو پڑھیں ہیں لیکن وہ جو ان سب چیزوں کا بنانے والا ہے اس کی طرف سے ان لوگوں کے ذہن بالکل خالی ہے اپنے سامنے اپنے مرنے والے دوستوں کو رشتہ داروں کو دیکھنے کی باوجود ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے مگر مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یا کیا ہوگا وہ اس سے بھی بالکل خالی ہوتے ہیں اگر آخرت کا ذکر چھیڑ دیا جائے ان لوگوں کے پیچھ سامنے تو یہ کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں اچھا دیکھ لیا جائے گا جو کچھ دوسروں کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا بات سوچنے کی ہے کہ اس طرح علا کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ماننے والوں اور اس کا ذکر آنے پر سر جھڑک دینے والوں میں ایک واضح فرق سامنے آ جاتا ہے اور یہی بات اس ذات بے ہمتہ کے تصور سے انکار کر کے اپنے آپ کو اپنی سوچ کو برتر مان رہے ہوتے ہیں اور اپنی راہ میں خود کانٹے اٹکاتے ہیں جب بیمار پڑتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کسی قانون کو توڑتے ہیں تو اس کے نتائج کو بگتنے کے لئے وکیل کا سہارا لیتے ہیں جب کسی مسئیبت میں پھستے ہیں ڈاکٹر یا وکیل یا دنیا کے کسی اور شخص کی پاہن سے باہر ہو تو اس عظیم طاقت سے مدد نہیں مانتے جو قادر مطلق ہے یعنی اصل چیز آپ دیکھیں کہ اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں اس کو اتمنان چیزوں سے ملے گا مٹیریل سے ملے گا تو بالکل ناممکن بات ہے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے کیا کچھ اوفر نہیں کیا پوری کائنات خزانے مال اور دولت سب کچھ ان کو اوفر کیا گیا نا کہ آپ اس میں سے چاہیں تو جو کچھ لے لیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کوئی چیز بھی قبول نہیں کی اگر سکون ان چیزوں کے اندر ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کو قبول نہ کر لیتے ہیں اور اگر سکون دنیا میں مال کے اندر ہوتا اور اولاد کے اندر ہوتا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ پورا غور کریں کیا ان سے زیادہ سکون کس کی زندگی میں اتمنان کسی کی زندگی میں تھا جن کو اللہ کا محبوب کہا گیا جن کو اللہ تعالیٰ نے خود وحیہ الہی کے ذریعے سے اپنا قرآن ان کے دل پر نازل کیا کیا ان سے زیادہ کامیاب انسان کوئی تھا یا ہو سکتا ہے اب آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کی لڑی میں سے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم نبیین بنے ان کے زندگی ہمارے لئے پورے کا پورا رول موڈل ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا میں سکون پانے کے لئے مال کی حوث نہیں کی انہوں نے تو دنیا میں کوئی سٹیٹس حرس نہیں کیا انہوں نے تو کبھی اولاد کی ڈیمانڈ نہیں کی کہ اللہ ساری کی ساری اولاد دنیا میں ان کے سامنے فوت ہو جاتی سوائے حضرت فاطمہ کے لیکن ان کے موں سے تو کبھی ایک شکفہ شکایت اللہ کے لئے نہیں نکلا تو بات یہ ہے کہ سکون جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہے سکون اللہ بذکر اللہ ہی میں ہے کہ اللہ کا دل ہی صرف تطمئین القلوب دلوں کا اتمنان دینے والی چیز ہے اب یہ جو بات کہ یہ اتمنان پانے کے لئے جو ہمیں کوشش کرنی ہے اس کے لئے ہمیں اللہ سے دعا کرنی پڑتی ہے اللہ سے جڑنا پڑتا ہے اگر انسان اللہ کی ذات سے ہی انکار کر دے اگر انسان اللہ کی ذات کو تو مانے لیکن اللہ کی بتائیوے احکامات کو ماننے سے انکار کر دے اللہ کے بتائیوے طریقوں کو اپنانے سے اس پہ وہ ریزسٹ کرے اس کا مطالبہ یہ ہو کہ ہر خواہش میں اپنے نفس کے مطابق کروں گا تو کیا اس نے رب کو اللہ مانا ہے نہیں یہ پھر کہنے کی بات ہو جائے گی تو عبادات جو ہوتی ہیں اس کا اصل تعلق یہ ہوتا ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اور وہ اس کے ذریعے سے اپنے دل کا پورا اتمران حاصل کر سکے اور اپنے رب سے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی وہ اس سکون کو مکمل ایک کنوکشن میں بدل جائے عبادات کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں جس کو منکرین دین سمجھنے سے کاثر ہیں عبادت خودشناسی کا ذریعہ بنتی ہے انسان عبادت کے ذریعے اصل میں اپنے آپ کو پہچانتا ہے انسان اپنے آپ کو پہچان کر اپنے رب کو پہچانتا ہے اور اپنے رب کو پہچان کر خود سے آگاہ ہو جاتا ہے ایک ایسی ہستی جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے قوی بھی ہے عظیم بھی ہے علیم اور حکیم بھی ہے اسے پہچان کر وہ اپنی برائیوں کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے خود غرضی تعصب اور ظلم بسندی سے نجات حاصل کر لیتا ہے جو اس کے دشمن ہیں بعض لوگ عبادت کرتے ہوئے بھی ان نعمتوں سے محروم رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دن میں چند گھنٹے دن رات میں چند مرتبہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن ان کے دل کے اندر خلوص نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک اور رب ماننے کا فطری تقاضی یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے جن چیزوں سے اس نے باز رہنے کا حکم دیا ہے اس سے باز رہا جائے اور جن چیزوں پر اس نے چلنے کا حکم دیا ہے اس پر پورے یقین اور قوت کے ساتھ عمل کیا جائے لوگوں کا خیال یہ ہے اکثر کا کہ اس عظیم ہستی کا انکار عالی تعلیم یافتہ ہونے کا اظہار ہے یعنی اس سے یہ واضح ہوگا کہ وہ غیر معمولی طور پر ذہین ہیں اس لئے انکار کر رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمام عبادت کرتے ہیں تو کریں لیکن ہم اس کام کو کرنے کو اپنے لئے کیا سمجھتے ہیں بے بنیاد وہ عبادت پر شرمندہ ہوتے ہیں ایسے لوگ دراصل اس بات سے بے خبر ہیں کہ دنیا کی عظیم ترین ہستیاں اللہ تعالی کی قائل رہی ہیں آپ دیکھیں بڑے بڑے محققین اور سائنس دان اپنے شروع کے زمانے میں اللہ کے منکر رہے لیکن بعد میں انہوں نے اللہ کو رب مان لیا اور جب کوئی شخص اللہ کو رب مان لیتا ہے تو وہ اپنی ذات کو اپنے رب کے حکم کے سر نگیون کر لیتا ہے اور اس چیز میں یہ بھی یاد رکھئے کہ اگر آپ اپنے رب کے سامنے بہت زیادہ اپنی عبدیت کا اظہار نہیں کرتے یا آپ نے رب کو رب مانتے ہوئے اس کی بات پر عمل نہیں کرتے تو جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعا بھی اصل میں ذکر کا ایک طریقہ ہے اور یہ بھی اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن منا دیتا ہے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ دعائیں کریں چھوٹی چھوٹی چیزیں چاہیئے نا خود زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں تو دعا کریں کیوں کریں کیونکہ دعا بھی تو اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے رابطہ ہے اور یہ بھی تو اللہ کا ایک طرح کا ذکر ہے جب اپنے رب کو بکا کر کچھ مانگتے ہیں تو ذکر کیا ہے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ زندگی کو دیکھیں پوری زندگی دعائیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے سے لے کر اٹھنے تک سونے کی دعائیں اٹھنے کی دعائیں واشرم جانے کی دعا نکلنے کی دعا آپ دیکھیں گھر سے نکلنے کی دعا اور پھر بیمار کو دیکھیں تو اس کے لئے دعا کریں اور جب کسی بیمار کو دیکھیں تو اپنے لئے بھی دعا کریں اور ایک ایک میتھڈ گھر میں انٹر ہو رہے ہیں تو دعا پڑھ کے داخل ہو جائیے مسجد میں جا رہے ہیں دعا پڑھ کر نکلیں دعا پڑھ کر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں کسی کو مشکل میں دیکھ رہے ہیں اس کے لئے بھی دعا کریں خود اپنے لئے بھی دعا کریں نماز خود ایک دعا کا بہترین طریقہ ہے ساری نماز ہی دعا ہے اللہ کی تسبیح اور تعریف کے ساتھ جو مانگتے ہیں ہم اللہ سے وہی دین السرات اور مستقیم ہیں تو دعا اصل میں حدیث میں آتا ہے عبادت کا نچوڑ ہے اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے بعض وقت آپ دیکھیں کہ وہ لوگ بھی جو اللہ سے نہیں مانگتے ان کو بھی ملتا ہے کیونکہ اللہ نے دنیا تو سب کو دینی ہے کیونکہ دنیا اس کی اچیمنٹ ایک مومن کی اچیمنٹ صرف دنیا نہیں ہوتی اس کی اچیمنٹ ہوتی ہے تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ دعا کے ذریعے سے ہم نے اپنا کنیکشن اپنے اللہ سے جوڑنا ہوتا ہے اور دنیا کے معاملات میں ہماری زندگی میں جو مسائل آتے ہیں ان کو حل کرنے کے لئے بھی اپنے رب سے بات کرنی ہوتی ہے اور اسی سے دعا کرنی ہوتی ہے ایک بات اور یاد رکھی گا کہ اللہ تعالی ہماری جان بوجھ کر کی ہوئی غلطیوں کی معافی نہیں کرتا فرض کی دیئے کسی نے اپنی ملازمت کے دوران میں کئی سنگین بد انوانیاں کی یعنی دھوکے دیئے کبھی وقت پر دفتر یا فیکٹری میں نہیں آیا مالکان کی چوریاں کی اب ذابطے کے شکنجے میں آ گیا یا کوئی طالب علم امتحان کے پرچے میں جرمنی کو ہندوستان کا حصہ لکھایا ہے اب دعا مانگ رہا ہے الہی تو جرمنی کو ہندوستان میں شامل کر دے ایسی کتاہیوں کا خمعازہ تو بغدنا ہی پڑتا ہے یہ الگ بات ہوتی ہے کہ اللہ اس کی دعا کسی دوسری شکل میں قبول کر لے تو دعائیں اللہ سے جب انسان کرتا ہے تو اس کی تین دعا کبھی ضائع نہیں جاتی جب اللہ سے بندہ دعا کرتا ہے تو دعا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں تو اس دعا کو فوراں قبول کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ فوراں ملگی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس دعا کو رکھا جاتا ہے اور مزید کسی وقت میں آنے والے وقت میں اس کو پورا کیا جاتا ہے یہ ایک بات کا ہی دوسرا حصہ ہے اور اس کے علاوہ فارم کیا ہوتی ہے کہ دعاوں کو دنیا میں آنے والی جو آپ پر بلائیں ہوتی ہیں ان کو ٹالنے کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو دعائیں ہوتی ہیں اس کو اینڈ پر یعنی آخرت پر رکھ لیا جاتا ہے اور وہ نیکیاں بنا کر دے دی جائیں گے اور ایک انٹرسنگ بات یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ اللہ سے کہیں گے بندہ خود کہے گا خدا ہے اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ یہ ساری چیزیں میرے سامنے نیکیاں بن کے آ جائیں گے جو دنیا میں دعائیں قبول نہیں ہوئی تو میں یہ کہتا کہ میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ کی جاتی اور یہ سب کے سب میری نیکیاں بنا کر اب میرے لیا آ جاتی تو دعا مانگنے سے کبھی بھی انسان کو مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے کیونکہ دعا ایک ایسا اللہ کے ساتھ سودا ہے ایک ایسا معاملہ ہے جو کسی بھی ذرا سے انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتا اس لئے اگر اور کوئی صورت نہ بنی تو کم از کم ہماری نیکی بنا کر قیامت کے دن ہمارے لئے سٹور کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو اصل معاملہ یہ ہے کہ انسان کے دل کو جو سکون ملتا ہے جب وہ اپنے اللہ سے ہر وقت کنیکشن بنائے رکھتا ہے آپ کچن میں کام کر رہے ہیں کھانا بنا رہے ہیں آپ وہاں پر بھی دعائیں کرتے رہیں اگر ہو سکے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاوں کو یاد کریں اور اس کے لئے یہ میں آپ کو بتاؤں اتھینٹک دعائیں یاد کریں یعنی جہاں پر آپ کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ یہ اتھینٹک دعائیں ہیں تو دعائیں یاد کریں یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں پڑھنے کی تاغید کی جو دعائیں انہوں نے خود پڑھیں ان دعائیں کو ہماری زندگی کا بھی حصہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ بالکل آپ مثال ایسے سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا تعلق یا ان کے ساتھ جو ہمارا معاملہ یا ہمارا ایک کمپیریزن کہلیں تو اگر کوئی طریقہ میں رائج کرتی ہوں اگر وہ طریقہ فرض کریں بہت اچھا بھی ہے مثال کے طور پر ہو سکتا ہے نا اچھا ہو لیکن اگر اس طریقے کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے گا تو مثال کون تھی یہ لے لیجئے کہ اگر آپ اور میں لاہور جا رہے ہیں موٹر ویسے اور میں اور آپ لاہور جانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں موٹر ویسے کس طرح سے اپنی گاڑی پر اور ایک بندہ جہاز پر جا رہا ہے تو پہلے کون پہنچے گا پہلے جہاز والے پہنچے گا نا تو جہاز پر جو جا رہا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جب عمل کرے گا تو اس کی سپیٹ اس کی قبولیت اور اس کی رسائی اس سے بہت تیز اور جلد ہوگی جو کوئی اور معاملہ اور کوئی شخص کی مثال اس کے سامنے ہوگی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی حفاظت کرنے کے خود بھی کوشش کرنی چاہیے اور اسی طریقے کو اپنے لئے کافی اور مددکار سمجھنا چاہیے اور تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے میں آپ کو بتاؤں زیادہ کوشش بھی نہیں کرنی پڑتی آج آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی کوشش کریں حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ایک سنت کو اپنائے گا اللہ اس کو دس سنتیں اپنانے کی توفیق ادا فرمائے گا اسی لیے اس صورتحال سے گزرنے کے لئے آپ کو علم کی کوشش کرنی پڑے گی اور ایسا علم جو آپ کو ایک نومل مسلمان کی اس وائے حسنہ پر زندگی گزارنے والا بنا دے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں جب ان کو کریں گے تو وہ بائے ایر آپ کو پہنچائیں گی وہاں پر وہ دعائیں پہنچیں گی اور انشاءاللہ اس میں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوگی ہاں ایک اور بات اگر ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ انسان اپنے تمام عمال کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا جاتا ہے تو تب بھی اس کی دعا کی قبولیت جو ہوتی ہے وہ بہت تیزی سہولے لگ جاتی ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے حدیثیں گزی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میری اطاعت کرتا ہے فرائض کے ذریعے سے اور پھر نوافل کے ذریعے سے میرا قرب پاتا ہے تو اس کا اور میرا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کا کان بن جاتا ہوں میں اس کی آنک بن جاتا ہوں اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں اور جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں اور جب وہ قسم کھاتا ہے تو میں اس کی قسم پوری کرنے والا بن جاتا ہوں یعنی کیا مطلب ہے اللہ کی ذات ہاتھ بن جائے گا کان بن جائے گا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ ہاتھ گناہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوگا کان گناہ سننے کو تیار نہیں ہوگا اور رانگ گناہ دیکھنے کو تیار نہیں ہوگی اور جب انسان ان تمام عامال کو کرنے لگ جاتا ہے اور عبادات اور نوافل اور فرائز اور نوافل میں بھی ایک بات یاد رکھئے کہ فرائز کی ادائیگی میں ہمارے ذہن میں صرف یہ ہی آتا ہے نا کہ نماز روزہ ذکات حج اور نوافل میں ہم سمجھتے ہیں حجد اور چاشت وغیرہ ٹھیک ہے عبادات میں یہ چیز آتی ہے لیکن یہ یاد رکھی معاملات میں بھی کچھ چیز فرائز ہیں اور حدیث میں کہا گیا ہے فرائز اور نوافل کے ذریعے سے اب یہ فرائز کون سے ہیں تو یہ ہمیں تیہ کرنا ہوگا اگر قرآن میں آتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی چگلی نہ کرو تو کیا مطلب غیبت نہ کرو تو کیا مطلب یہ کیا ہو گیا لاکلہ حکم آ گیا نا تو یہ حرام ہو گیا تو فرض کیا ہوگا کہ غیبت نہ کی جائے اسی طرح سے مزاق مت اڑاؤ تو کونسی چیز حکم قرآن میں کیا حکم آ رہا ہے کہ مزاق مت اڑاؤ تو یہ بھی ایک فرض حکم آ گیا تو نوافل میں کیا ہوگا دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا تو بھلائی سے دور کرنا اگر کوئی برا بھی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اچھا کرنا تو یہ نوافل کے تو اسی طرح فرائض عبادات میں بھی ہوتا ہے اور معاملات میں بھی ہوتے ہیں اور نوافل عبادات میں بھی ہوتے ہیں اور معاملات میں بھی ہوتے ہیں ابھی جب ان دونوں چیزوں کی ہم پابندی کریں گے ان چیزوں پر عمل کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ ہماری دعاوں کو نہ سوئے اور جب دعائیں اللہ سے بندہ کرتا ہے اور اللہ دعاوں کو قبول کرتا ہے تو اس سے ایک تو دعا کا بدلہ ملتا ہے یعنی وہ چیز مل گی ریوارڈ مل گیا ٹھیک ہے دوسرا اللہ اس کو سیف کر لیتا ہے یا مصیبتوں سے بچا لیتا ہے اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ انسان کی اللہ سے محبت اور اللہ کی انسان سے محبت بڑھنا شروع ہو جاتی کیونکہ انسان ہر مشکل میں قصے اسی سے مدد مانگنی ہے صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں ہم اور اس سے ہی مدد مانگتے ہیں ہم تو اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ میں تنہا چھوڑ دے اور پھر یہی چیز جب انسان لگادار اس کنیکشن میں رہتا ہے تو اس کو دنیا کی چھوٹی چھوٹی جو رکافٹیں تھکاوٹیں یا بندشیں یا لوگوں کے ایٹیٹیوڈ جس سے اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے اس کا دھیان ان چیزوں سے ہٹ جاتا ہے اور وہ ہر صورت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور جب اس کی کنسنٹریشن رب کی طرف زیادہ ہونے لگ جاتی ہے تو اس کو دنیا کی بگڑیوی چیزوں سے بچنے کا موقع آسانی سے مہیا اللہ کر دیتا ہے اور یہ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انسان کے لیے انعام ہوتی ہیں اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میرے معاملے میں کہیں خرابی ہوئے تو مجھے فلاں 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 ہر بندے سے جا کے ڈسکس نہیں کرنا بلکہ مجھے اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے وستائین و بصبر و بصرا کہ مجھے اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے اور صبر کے ساتھ مانگنی ہے تو اللہ اپنے بندے کو خود تمام مشکلات سے دنیا میں بھی نکال لے گا اور انشاءالہ آخرت میں بھی نکال لے گا تو سکون اصل میں مٹیریلزم میں نہیں ہے سکون اصل میں اللہ کی ذکر میں ہے اور اللہ کا بہترین ذکر نماز ہے اور نماز بھی کیسی نماز اقیم السلاح نماز قائم کرو اور نماز قائم کرنے میں کیا چیز آتی ہے کہ نماز کے تمام ارکان کو اللہ کے حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کیا جائے اور نماز کے اندر خشو اختیار کیا جائے اب اسی چیز کے اندر آپ دیکھیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں ہم تو ہم اپنے فور ہیڈ کو اپنے سر کو جس کے اندر برین ہوتا ہے اس کو زمین کے اوپر آ کر ٹیکتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان پوزیٹیف مائنڈڈ ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لئے اس کو اصل میں سارے کا سارا جو کانٹیکٹ ہے نا وہ محول سے ہی لینا ہوتا ہے اگر آپ اپنی سراؤنگ میں سارے محول سے پوزیٹیف انٹریکشن رکھتے ہیں پوزیٹیف فون کول وائرز آپ کے برین کو جو ریسیپشن دیتی ہیں اگر آپ یہ سارا عمل کرتے ہیں اور جب سجدہ کرتے ہیں تو آپ اسی ایریا کو سٹیمولیٹ کراتے ہیں کیونکہ اسی ایریا سے اصل میں فیصلے کی قوت بھی پیدا ہونی ہے اسی ایریا سے قوت ارادی بھی ہونی ہے اسی ایریا سے اصل میں امپلیمنٹیشن بھی ہونی ہے تو فرنٹل کارٹیکس جو ہے وہ جب سجدے میں جاتی ہے تو بندہ اپنا سب سے ہائیس پوائنٹ جو ہے اللہ کی شان میں زمین پر رکھ دیتا ہے اور پھر اس ایریا میں مزید سٹیمولیشن پیدا ہوتی ہے اسی لئے جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ جب اس کے بعد کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے تو اس کو فرن خیال آتا ہے کہ دیکھو میں نے ابھی تو نماز پڑھی تھی اب مجھے بیٹھ کر یہ فلم نہیں دیکھ یہ بہیائی کے سین اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں آنے دینے آتا ہے نا یہ معاملہ تو نماز اصل میں انسان کے باقی عمال کی بھی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے اسی لئے وہ اس کو قائم کر دیتی ہے نماز کا قائم کرنا جو ہے نا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بے شک نماز تو وہی ہے جو انسان کو بہیائی اور برائی سے رکتی ہے یعنی نماز یہ نہیں ہے کہ فرض ادا کر لیا وہ تو ہو گیا ادا لیکن اس کے بعد اگلی نماز سے پہلے اپنی زندگی اپنے تمام ارکان اپنے معاملات اپنے آرگنز ان تمام کی گواہیاں بھی اللہ کی مرضی کے مطابق کرنی ہیں نہ کہ اللہ کے نافرمانی کے کام کر کے تو اس طرح سے ایک بندہ مومن جو ہے وہ نماز کو قائم کرتا ہے اب ہم اگر اپنی زندگی کا انیلیسز کریں تو ہم یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اردگرد جتنے بھی استعمالائے ہیں اس وقت وہ کسی طرح سے بھی اللہ کی مرضی کے کرنے والے کاموں کے لئے ہیں اگر آپ آفس میں کام کرتے ہیں آپ ذرا دیکھئے ایک آفس میں آپ پیٹھے ہیں آپ کے اردگرد بے شمال لڑکی ہیں جو بالکل بے ہجاب ہیں ٹھیک ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک مرد کے لئے سب سے بڑا فتنہ عورت ہوگی بعد میں اسی لئے قرآن کا حکم آتا ہے اپنی نگاہوں کو تم بھی جھکا کر رکھو وہ بھی جھکا کر رکھیں لیکن جب اتنا ایک سپوئیر ہو جائے تو نگاہیں جھکا کر بھی آپ کو کتنا کچھ نظر آ جاتا ہے ہوتا ہے نا یہ بات تو سٹیمولائے کو آپ کو پوزیٹیف کرنے کے لئے اپنے ماحول کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے اس قسم کے فتنوں سے بچا کر رکھیں ٹھیک اگر آپ اپنے آپ کو اس ماحول سے بچائیں گے نہیں تو نیچرلی ایک انسان جتنا زیادہ جس ماحول میں انوارمنٹ سے فائیو سینسز کے تھرو ریسپشن لیتا ہے اسی نہیں جا کے آگے قوت فیصلہ کرانی ہے نا تو پھر ایک قوت ارادی جو بنے گی وہ بھی وہ ہی بنے گی جو اس کے ماحول نے اس کو دیا اس لئے ایک مومن کو آج اپنے آپ کو ایمان پر رکھنے کے لئے نیک عمال کرنے کے لئے اپنے اردگرد کے ماحول کا جائزہ لینا ہوگا اور اس جائزے کو لینے کے بعد نہ صرف جائزہ لے کر بیٹھ جانا ہے بلکہ اب کوشش یہ شروع کرنی ہے کہ میں نے ایک تو اپنے نفس کی خود اصلاح کرنے کے لئے اپنی سوچ کو درست کرنا ہے دوسرا اس سوچ کو درست کرنے کے لئے مجھے ماحول کو درست کرنا ہے تو آپ کو آؤٹسائیڈ دا پرسنیلٹی یعنی آپ کی پرسنیلٹی کے باہر جو چیزیں ہیں ان میں کہاں کہاں سے آپ کو نیگٹیف کیونکہ یہ بات تیہ ہے کہ ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کون سی کھڑکی ہے جس سے گندی ہوا پولوشن یا ڈسٹ اندر آ رہی ہے یہ ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں وہی کھڑکی ہوگی نا جو کھلی ہوگی تو اگر اپنے آنکھ اپنے کان اور اپنے دل کو نیگٹیف چیزوں کے لئے کھول رکھا ہے اندر جا کر قوتِ ارادی کیا بنے گی نیگٹیف ہو سکتے ہیں اندر جا کے جنگ ہو کیونکہ باہر سے بھی چیزیں گئیں کچھ سوچیں آپ پہلے اچھے ماحول میں تھے اس سے آپ نے لے رکھی تھی آپ کا ایک خیال بن چکا تھا اب اس نیگٹیف انوارمنٹ میں آپ آئے تو وہ سوچیں اس کے ساتھ لڑائی کریں یعنی کانٹرڈکٹ کریں کچھ ٹینشن کریئٹ ہو لیکن زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے جب ماحول نیگٹیف ہوتا ہے پھر امپلیمنٹیشن شروع میں آپ تھوڑا ریزیسٹ کریں گے پھر آہستہ 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 چونکہ لگتار آپ کرنٹ لے رہے ہیں نیگٹیف ماحول سے تو آپ کا برین الٹیمیٹلی اسی ایک ڈگر پر آ جاتا ہے کہ آپ نیگٹیف ڈسیئنس کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے آپ یہ چیز اپنے بچوں میں دیکھئے اگر آپ سارا دن ان بچے کو ٹی وی بٹھائے رکھے نا وہ شام کو آپ کے سامنے کے اگریسیف بچہ بن کر سامنے آ جاتا ہے کیونکہ ٹی وی نے اس کو کیا دیا ہے اگریشن کارٹونز میں وائلنس فلموں میں وائلنس ٹھیک ہے آپ دیکھیں ڈراموں میں وائلنس ایک دوسرے کی حق تلفی ہاں اب یہ ساری چیزیں اس کے اندر جا کے کیا سکون برپا کریں گی نو نوٹ اٹھال ہم اپنے بچوں کو بھی ماں کو سکون نہیں دے سکتے اسی لیے آج ہماری سراؤنڈنگ میں جو کوئی ہم نے سٹیمولائے رکھے ہوئے ہیں اگر یہی بچے کو آپ کالٹی ٹائم دیں بچے کے ساتھ بیٹھیں اس کے ساتھ کوئی مورل ویلیوز دسکس کریں اس کے سامنے کتاب کھولیں کتاب میں سے کوئی ایسی پوزیٹیف چیزیں صحابہ اکرام کے واقعات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی کے واقعات ہیں بچے تھوڑے بڑے ہیں سمجھ سکتے ہیں قرآن کی آیات ان کو خود بھی سمجھئے اور سمجھائیے تو بچے اس چیز سے ان کے فائف سٹیمولائے میں کہیں نہ کہیں تو حق اور سچ کی بات آگئی نا کیونکہ اللہ سے زیادہ بات کسی کی سچی نہیں ہے اور سب سے بڑا سچ کون سا ہے دنیا میں اس وقت اللہ کی اس کتاب کو دیکھئے جو اللہ کی الہامی کتاب ہے اور اللہ نے بچوں کو بھی ہم یہ چیزیں دینا شروع کر دیں ان فارملی اور فارملی کبھی پڑھ کر سنا کر کبھی کر کر دکھا کر اور کبھی ویسے بتا کر تو آپ دیکھیں انشاءاللہ ہمارے گھر میں ہماری فیملی میں ایسا چینجھانا شروع ہو جائے گا جو ماحول کی گرمیوں میں ماحول کی نیگٹیف سرگرمیوں کا اثر قبول نہیں کرے گا انشاءاللہ ان کو اتنے سٹرانگ درخت بنا کر گھر سے بھیجئے ایک عورت کی ذمہ داری جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کی ایسی بہترین تربیت کرے کہ جب وہ بچے باہر معاشرے میں نکلیں تو وہ خود ایک سایہ دار درخت بن جائیں نہ کہ وہ ایسی بیلے ہوں کہ ادھر سے دھوپ پڑی تو سڑ گئے گر گئے کمزور ہو گئے پریشان ہو گئے بلکہ وہ مضبوط ترین درخت بن جائیں تو اپنی زندگی کو ایک خوبصورت طریقے سے گزارنے کے لئے بہت اہم بات یہ ہے کہ زندگی کو ہم اللہ تعالیٰ کے کریشن پلان کے مطابق گزاریں اور اللہ کا کریشن پلان کیا ہے کہ جس اللہ نے اس پوری کائنات کو ہمارے لئے مسخر کیا ہے اور ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اس کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر ہم اپنے رب کو پہچانیں اور رب کو پہچان کر ہم خود کو پہچانیں اور خود کو پہچان کر ہم اپنے رب کی مرضی کے کام کریں اور پھر آخرت میں اس کی جنت جو اس نے ہمارے لئے تیار کر رکھی ہے جو ہمارے لئے انام کے طور پر ہے ریوارڈ کے طور پر ہے اس کو حاصل کر سکیں اللہ ہمارا فائدہ چاہتا ہے اور ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے رب کے اس کریشن پلان میں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے پلان میں شامل ہو جائیں ایکسیپٹ انسان کے کیسے ستارے رات کو نکلتے ہیں ایسے ہی ہے نا فصلیں زمین سے نکلتی ہیں ہر ایک کائنات کی چیز جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ تمام کی تمام اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں اور اسی لئے آپ دیکھیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے اور آج ایک انسان جس کو اللہ نے اقل دی ہے وہ اس اقل کی بنیاد پر ایسا غلط فیصلہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے جس جس کو جھٹلاتا ہے وہ اس کا اپنا الہ اپنا رب ہے تو جب اللہ کا کرییشن پلان یہ تھا کہ تمہیں اختیار دیا تم بھی اس کی مرضی کے مطابق کام کر لو کیونکہ تمہارے لیے یہ ساری کائنات کی نشانیاں کیوں اس طرح بنا دی گئیں کہ یہ سب میرا کہنا ماننی ہے انسان تو بھی ان کو دے کر میرا کہنا مان لے تاکہ تو بھی کامیاب ہو جاؤے پریشانی سے بچ جائے تجھے بھی دنیا میں کوئی خوف نہ ہو اور نہ کوئی آخرت کا غم ہو لیکن آپ دیکھیں انسان کی سوچ کتنی چھوٹی ہے اور ہمارے اندر کتنی امیچورٹی ہے کہ ہم اللہ کے اس کرییشن پلان کو نہیں سمجھ پاتے اور ہم نے سب سے زیادہ زد اگر کسی سے لگا رکھی ہے تو وہ ہمارا رب ہے اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو دنیا کے زندگی میں آنکھ کان اور دل کو to learn to think تدبر پر لا کر اور حق کو جاننے کی کوشش کریے اور انشاءاللہ حق شناسی آپ کو خود شناسی تک لے جائے گی اور خود شناسی امید ہے رضی اللہ اللہ کی رضا تک لے جائے اللہ ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے اور ہماری زندگیوں کو آخرت کی کھیتی بنا دے ربنا تکبل منا انکا انتا سمیع علیم سبحانک اللہم ابھی آپ سن رہے تھے پرگرام جدید انداز فکر مکرر ڈاکٹر ربینہ شفی اسسسٹن پروفیسر انیٹومی رفا انٹرنیشنل اسلامک میڈیکل کالج ویکارڈنگ انجینئر واجد محمود پروڈیوسر نیدہ نعیم پیش کش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز